نمشکال میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو دو ہزار چوبیس کے فائنل کی ایک بات ابھی سے تہہ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو یوپی جیتے گا اسی سیٹ والا جو یوپی جیتے گا وہ دیش جیتے گا وہی فائنل جیتے گا اب یہ جو سچائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے وہ چاہے سرکار ہو، وہ چاہے پکش ہو، وہ چاہے انڈیے ہو، وہ چاہے انڈیا لینس ہو سچائی سب کو معلوم ہے تو یہاں سوال اس بات کا ہے کہ اگر اتر پردیش ہی ہار اور جیت تیہ کر رہے جا رہا ہے تو پھر اتر پردیش میں یہ جو جیت کی چابی ہے یہ جو کی ہے کی ٹو وکٹری، جیت کی چابی یہ چابی کس کے پاس ہے کیا اکھلیش یادف کے پاس چابی ہے یا پھر یوگی اور موڈی اور شاہ کے پاس چابی ہے یا پھر کسی اور کے پاس چابی ہے اور کسی اور سے میرا مطلب ہے کیا مایوٹی کے پاس چابی ہے اب دوستوں دو ہزار چوبیس کا جو فائنل ہے اس کے تعلی کی چابی کس کے پاس ہے یہ تو آج میں آپ کو پتا ہوں گا کہ چابی کس کے پاس ہے مجھے لگتا ہے آپ کو خود بخود پتا لگ جائے گا کچھ ہی دیر میں کہ چابی کس کے پاس ہے یا آپ کو پتا لگ جائے گا لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اتر پردیش کی آج کی تاریخ میں زمینی سچائی کیا ہے زمینی سچ کیا ہے اتر پردیش کا آج کی تاریخ میں اور اس کے لیے میں نے کسی اپنین پول کو کسی پول کو سروے پول کو میں نے ادھار نہیں مانا میں نے سیدھے سیدھے جو لاسٹ الیکشن ہے دو ہزار بائیس کا تئیس میں ہمیں دو ہزار بائیس کا پچھلے سال کا جو دو ہزار بائیس کا اسیمبلی الیکشن ہے اس کے جو ڈیٹا ہے اسی ڈیٹا کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں گے تو تصویر صاف ہوگی مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں بی جے پی کا جو ووٹ شیئر ہے بی جے پی مطلب بی جے پی انڈی ہے اتر پردیش میں وہ 43.82% ہے آپ کہہ سکتے ہیں 44% بڑا ووٹ شیئر ہے اور اگر آپ SP پلس دیکھیں سماج وادی پارٹی اور ان کے جو ساتھی ہیں جیسے جین چودری رلڈ کیے پلوی پٹیلی جو پارٹیز ہیں سماج وادی پارٹی کی جو ساتھ ہیں آج کی تاریخ میں SP پلس سماج وادی پارٹی پلس ان کا ووٹ شیئر ہے 36.60 36.60 آپ کہہ سکتے ہیں 37% کے اسٹ پرس کانگریس جس کی بہت بیڈ پرفورمنس رہی حالانکہ پریانکہ گاندھی نے ساری کوشش کی پچھلی بار سفلتہ نہیں ملی اور اسی لئے شاید پریانکہ نے ناؤمیدی میں اتر پردیش کو ہی چھوڑ دی اس پر کانگریس 2.33 صرف 0.5% سے بھی کم ان کا ووٹ شیئر ہے اور BSP کا جو ووٹ شیئر ہے مایوٹی ہاتھی کا وہ ہے 12.88 13% آپ کہہ سکتے ہیں 12.88% 13% کے اس پرس اب موڈی جی نے جو بھی حال فلحال میں بیٹھک لی تھی ان کا یہ ماننا ہے BJP کا ماننا ہے BJP کے جو think tank ہے یعنی موڈی شاہ اور نڈا اور ان کے think tank ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو رام مندر کا جو ادھاٹن ہونے جا رہا ہے پرانک پرتشتہ ہونے جا رہی ہے 22 جن بھری کو کچھ دن بعد رام مندر کو BJP کو لگتا ہے کہ 67% کا پل ملے گا ان کو 67% ووٹ شیئر ان کا بڑے گا اور یہ ووٹ شیئر وہ 50% پلس پہ دیکھ رہے ہیں یعنی جو ووٹ شیئر ہوگا مہینے دو مہینے بعد یہ جو 44% ہے اس میں اگر آپ 6% 7% جوڑیں تو موٹا موٹی 50% پلس ووٹ شیئر ہوگا جب ہم اور آپ پول کریں گے 2024 کا اور اگر آپ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کو دیکھیں جو ٹکر دینے جا رہے ہیں SP پلس اور کانگریس اگر ان کو ہم جوڑ دیں تو ان کا ووٹ شیئر آتا ہے 38.93 یعنی 39% تو ایک طرف 50% ہے اور دوسری طرف 39% ہے اور جانکاروں کا ایسا کہنا ہے کہ سماجوادی پارٹی اس سے اوپر جائے یا کانگریس اس ووٹ شیئر سے اوپر جائے بھلے ہی کوئی یاترہ وہاں سے نکل رہی ہو بھلے ہی کانویسنگ چل رہی ہو اگر اس ووٹ شیئر کو یہ دونوں پارٹیز یعنی سماجوادی پارٹی پلس اور کانگریس یہ جو انڈیا لائنز ہے اگر یہ کوشش کر کے اس کو مینٹین کر لیتی ہیں 39% پر یہی بہت ہوگا یہاں رام مندر کے اوڈھاٹن کے بعد جو دھروی کرن ہوگا اس میں اگر 39% کو مینٹین رکھتے ہیں یہی بہت ہے لیکن اس مینٹیننس کے باوجود اگر آپ ووٹ شیئر کا ڈیفرنس دیکھیں کہاں 50% کہاں 39% 10% سے زیادہ کا انتر ہے اور 10% کا انتر کا مطلب ہے کہ مد پردیش جیسی استیتی یہاں 8-9% مد پردیش کا مطلب ہے کہ اگر یہی ووٹ شیئر رہتا ہے تو پچھا ہے اکلیش جتنی طاقت لگاتے ہیں راہول گاندھی جتنی طاقت لگاتے ہیں نتش کمار بھی وہاں سے آ جائیں لوگ جتنی طاقت لگا دیں انڈیا لائنس سے جیت ناممکن ہے یہ اراثمیٹک کہتی ہے اراثمیٹک سٹیٹسٹک پیور پولٹکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت مشکل ہے اگر ووٹ شیئر یہ 11% کے ڈیفرنس ہے اور پھر یہ جو اے بی پی کا جو ابھی پول آیا پھر ستھی دوستوں کچھ ایسے ہی ہوگی جو اے بی پی کا پول ابھی لیٹسٹ آیا ہے اور اے بی پی نیوز اور سی ووٹر کا جو سب سے تاجہ اوپینین پول ہے وہ بہت اچھی خبر رہی انڈیا لائنس کے لئے وہ پول کہتا ہے کہ اگر ساری طاقت بھی جھونک دے کانگریس اور سماج وادی پارٹی اور اس کی جو باقی مطر دل ہیں جیسے آر ایل ڈی اور پلوی پٹیل اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یعنی جو انڈیا لائنس پوری طاقت بھی جھونک دے گا اسی میں سے چار سے چھے سیٹ ملیں گی اور بی جے پی جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں رام مندر کے بعد جس طرح سے اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپلف ملے گا تیہتر سے پچھتر سیٹ سیونٹی تھری تو سیونٹی فی یعنی پوری طرح سے موڈی سویپ کر رہے ہیں اور اگر آپ بی ایس پی دیکھیں کیونکہ اکیلے بی ایس پی اگر لڑے گی آج کی استحتی میں تو بی ایس پی ہو سکتا ہے دو سیٹ یہ ہو سکتا ہے کوئی سیٹ نہیں تو یہ استحتی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں کانگریس اور سماج وادی مل کر لڑتے ہیں تو یوپی میں کچھ بھی نہیں ہونے والا خبر بری ہے راہل گاندھی کے لیے اکھلیش عادب کے لیے اور وہاں موڈی یوگی سویپ کر لے جائیں گے اور میں نے کہا کہ جو سویپ کرے گا اتر پردیش کو وہی دیش بھی سویپ کرے گا یہ بھی پیور سٹیٹسٹکس ہے تو دوستو اگر کانگریس اور سماج وادی پارٹی ساتھ لڑتے ہیں گھٹا لڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے نتش جی بھی آ جائیں تو دو تین پرسنٹ زیادہ زیادہ ووٹ کا فرق پڑھے گا پریورتن نہیں ہونے والا جو دو ہزار چودہ میں جس طرح سے موڈی جی نے یوپی سویپ کیا تھا اور پھر انیس میں سویپ کیا تھا جھاڑو لگا دی تھی اور سر پہ تاج پہن لیا تھا دو دو بار یوپی کی وجہ سے چوبیس میں بھی پھر یہی ہونے جا رہا ہے پچھتر سیٹ تیہتر سیٹ اسی میں سے لیکن ایک چمتکار بھی ہے ایک سرپرائز بھی ہے اور سرپرائز یہ ہے کہ ایک شخص اگر کانگریس اور سماج وادی پارٹی یعنی جو انڈیا الائنس ہے اس کی چھتری کے نیچے ایک شخص آ جائے صرف ایک شخص تو پورا کا پورا کھیل پلٹ جاتا ہے پوری کی پوری بازی پلٹ جاتی اور وہ شخص ہے مایابتی ہاتھی بلو ایلیفنٹ اور یہ جو ہاتھی ہے جو بسپا کا ہاتھی ہے کاشی رام کا ہاتھی ہے آج بھی اس کے پاس تیرہ پرسنٹ ووٹ ہے اور اگر یہ ووٹ شیئر جڑے گا تھرٹی پوائنٹ نائن تھری میں ٹوائل پوائنٹ ایٹ تھرٹین پرسنٹ تو پھر انڈیا الائنس کا ووٹ شیئر ہوگا باون پرسنٹ یعنی جو مجورٹی ووٹ ہے پھر انڈیا الائنس کے ساتھ ہے اگر مایابتی آر ایل ڈی سماج وادی پارٹی نتش کمار کانگریس اکلیش پلوی پٹیل یہ سب ایک ہوتے ہیں تو جو میں آپ سے پہلے بتاتا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اگر اپوزیشن یونائٹڈ ہے تو ارثمیٹک اس کے ساتھ ہے پھر مودی جی جیت نہیں سکتے یہ بھی سٹیٹسٹکس ہے یہ بھی آنکڑے ہیں یہ بھی پیور پولٹیکل سائنس ہے اور سب سے بڑی چیز کہ ارثمیٹک اور کیمیسٹری دونوں یعنی اتی پچھڑا دلیت او بی سی مسلم ایک مشت جب انڈیا الائنس میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے سمجھداری کے ساتھ سمون امیدوار ہوں زیادہ سیٹوں پر تو سوچئے پھر کیمیسٹری اور ارثمیٹک کیا گجب ٹھانے جاری تو مایہ وطی اگر اس الائنس میں چھوڑیں تو پھر کھیل اگدم سے پلٹ جائے گا یعنی جھاڑو الٹی لگے گی اور ہو سکتا ہے موڈی جی کو چالیس پہ تالیس سیٹوں کا نقصان ہو جائے یوپی میں اور ان سیٹوں کا اگر نقصان ہو گیا تو کسی قیمت پر بھی سرکار موڈی جی کے نہیں بن رہے کیونکہ ان سیٹوں کی بھرپائی پھر کہیں سے نہیں ہو رہے ہیں چابی آپ سمجھ گئے کس کے پاس ہے تو موڈی شاہ کی توڑ بھی مایہ وطی ہیں چابی بھی مایہ وطی کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات مایہ وطی نے کچھ دن پہلے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ بھوش میں کوئی بھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے بھوش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مایہ وطی نے کیمرے پہ کہا اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا مایہ وطی کی طرف سے اور لوگ قیاس لگا رہے ہیں اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک امید جتائی جا رہی ہے کاس کر نتش کے کھیمے میں راہول کے کھیمے میں ایون اکلیش کے کھیمے میں کہ اچار سہیتہ لگنے کے بعد کوڈ آف کنڈک لگنے کے بعد جب ڈر ختم ہو جاتا ہے ایڈی سی بی آئی کا تب یہ ہاتھی ہو سکتا ہے انڈیا الائنس کی طرف جھوم کے چلتے ہیں اور بھرات آکے پڑ جائے ہیں سنیے پہلے مایہ وطی کیا کہہ رہی ہیں کچھ دن پہلے کیا کہا انہوں نے کیونکہ بھویسے میں دیس و جنہیت میں کب کس کو کسی کی بھی ضرورت پڑ جائے یہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے اب دوستو ہر رستے آسان تو ہوتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں کٹنائیاں ہوتی ہیں کٹے ہوتی ہیں اور ویسے بھی اگر آپ محبت کی دکان کھولنے جا رہے ہیں تو اتنی آسانی سے محبت کی دکان تو آج کے دور میں نہیں کھولتی ہیں اور شاید یہی حال پھر محبتی اگر آتی ہیں تو جو سیٹ ایڈجسمنٹ ہے وہ بھی بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اکھلے شاہدہ چالیس پہتالیس سیٹ چاہ رہے ہیں ہسی میں سے اور اگر چالیس پہتالیس سیٹ وہ چاہ رہے ہیں اور کانگریس آرلڈی یا نیتیش یا باقی لوگ ہیں ان کو اگر آپ دس پندرہ سیٹ دے دیں تو پھر سیٹ نیچے جو بچتی ہے بیس پچیس سیٹ بچتی ہے اور محبتی ہمیشہ برابری کی بات کرتی ان کو سیٹ برابری کی چاہیے اور محبتی کبھی بھی جو بارگین کرتی وہ بڑی ہارٹ بارگین کرتی ان کو کبھی بھی آنکڑے پسند نہیں کہ میرے ویدھان سوا میں ایک ویدھائک ہے اور اکھلیش یادف کے ایک سو گیارہ ویدھائک ہے تو ایک سو گیارہ ویدھائک والے کو پیتالیس سیٹ ایک ویدھائک نہیں محبتی جانتی کہ ان کے آنے سے لاب کس کو ہے ان کے آنے سے نقصان کس کو ہے ان کی جو بارگین پاور ہے وہ ان کے ووٹ شیئر کے دم پر ہے کیونکہ میعوطی کو معلوم ہے کہ چابی پھر ان کے پاس ہے اس لئے ایک ودھائک ہیں یا پانچ ودھائک ہیں ودھان سوا میں that is not the matter that is not the issue hard بارگین میعوطی کریں گی اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں تو پھر یہ سیٹے کہاں سے آئیں گی یہ اسی سیٹوں میں سے جب سیٹے بٹیں گی تو میعوطی کا حصہ کہاں سے آئے گا اور اس کے لئے لوگ ایسا کہتے کہ راہل گاندی دن رات ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر اتر پردیش میں ہم آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو پنجاب میں راجستان میں مد پردیش میں کہیں نہ کہیں ہمیں قربانی تو دینی ہوگی تو قربانی دینے کو اگر راہل گاندی تیار ہیں میعوطی کو باہر سیٹنے کچھ دے سکتے ہیں تو بات بن سکتے ہیں پھر چابی بھی آ سکتے ہیں اب دوستو آکیر میں دو ہی تین سوال رہ جاتے ہیں سوال نمبر ایک ہے کیا میعوطی آنا چاہتی ہیں آنا چاہتی ہیں اور اگر آنا چاہتی ہیں تو کیا پھر وہ سیٹ شیرنگ کے فارمولے ور وہ اگری کر جائیں گی مان جائیں گی اور اگر مان جاتی ہیں آ جاتی ہیں مان جاتی ہیں سیٹ شیرنگ پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاتھی آ جاتا ہے انڈیا لائنز پر برات لے کے آگے بڑھتا ہے پھر انتیم سوال the big and last question کیا پھر واقعی کھیل بدلنے جا رہا ہے کیا پھر واقعی بازی پلٹنے جا رہی یو پی میں اور اگر یو پی میں بازی پلٹ رہی ہے تو کیا ہندوستان کی بازی پلٹ رہی ہے کیا موڈی پھر تیسری بار پردھار منتری نہیں منت پائیں گے big questions اور مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے اکتر پردیش میں ہی جو اس پر بڑی باریک نگاہ رکھتے ہیں پروفیسر روی کانت چاہے جاتیے سمی کر رہا ہوں چاہے ووٹ کے آنکھ لے ہوں چاہے پھر کسی طرح کا جناوی سمباب نہ ہو جو predictions ہیں روی کانت کے بڑے سٹیک ہوتے ہیں اصل میں روی کانت اتر پردیش کو ہتیلی کی طرح جانتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین دشک سے وہ کاشی رام کے ساتھ بھی رہے انہوں نے اکھلیش کو بھی سمجھا انہوں نے کانگریس کو بھی سمجھا اور بڑی بات بے خوف بولتے ہیں سچ بولتے ہیں چلتے ہیں روی کانت جی کے باس یہ جو تین چار سوال میں نے بتایا ان کے جواب بہت ضروری ہیں دک صاحب پہلا سوال اگر ہم اتر پردیش کے آنکھڑے دیکھیں ہیں دک صاحب تو اگر کانگریس آر ایل ڈی کانگریس آر ایل ڈی اور سماجبادی پارٹی یہ سب اکھٹے ہو جائے اور مان لیا دو تین پرسنٹ قرمی ووٹ لے کے نتش کمار بھی آ جائے حقیقیتی ہے دک صاحب کہ اگر آپ ووٹ شیئر کے آنکھڑے دیکھیں گے تو بھی انڈیا آلائنز اتر پردیش میں پچھڑ رہی ہے کیونکہ موڈی نے ٹارگٹ دیا ہے کہ ان کو اپنا چوالیس پہتالیس پرسنٹ ووٹ شیئر پچاس کے پار لے جاتا ہے ایسی ستھی میں پانچ چھے پرسنٹ کا پھر بھی ڈیفرنس ہے یعنی اکھلیش راحل گاندھی پریانکا گاندھی جہن چودری سب چاہ جائیں تو وہ بھی موڈی ہارنے والے نہیں لیکن ایک شخص اگر جڑ جائے اس میں تیرہ پرسنٹ والی مایا وقتی یا تیرہ پرسنٹ والا ہاتھی تو گیم ایک دم سے پلٹ رہا ہے کیا آپ مان کے چلتے ہیں کہ اگر ہاتھی آیا تو گیم ایک دم سے گھومے گا بازی ایک دم سے پلٹے گی نشت روپ سے دیپک جی میں تھوڑا سا آکڑوں میں بھی اور بستار دے دوں گا جو آپ نے بتایا ہے دوسرا جو آپ نے شروع میں کہا کہ چاہ بھی کس کے پاس راحل گاندھی کے پاس ہے یا کھلیش شاہ راو کے پاس ہے میں مانتا ہوں دیپک جی چاہ بھی تو اصلی مایا وقتی کے پاس ہے اور وہ کیسے ہے آپ نے کچھ آکڑے بتائی کچھ میں اس میں جوڑ دے رہا ہوں کانگریس کا جو بورٹ پرسنٹ ہے وہ 2.33 ہے پچھنا ہی ہم کے بال ابھی جو 22 میں الیکشن ہوا دیکھیں دھائی پرسنٹ دھائی پرسنٹ مانگے تین پرسنٹ مانگے اکھلے شیادہوں کا جو اکیلے بورٹ پرسنٹ ہے وہ 32 ہے اور اکھلے شیادہوں پلس اگر آپ جوڑ لیں تو 36.6% اور ان دونوں کو تینوں کو اگر آپ جوڑیں گے 49 فیض دیں اب یہاں جین چودری جین چودری جین چودری جین چودری اور اکھلیش اور کانگریس 39% ہے مطلب اور پلی بھی پٹیل بھی اس میں یہ سارے لوگ ملا کر کے 39% اور ادھار جو بی جے پی ہے این ڈی اے کا ووٹ 44% ہے ابھی سے اور موڈی جی کا ٹارگیٹ رام مندر اور پورا برانڈنگ یہ سب تو خیل چلی رہا ہے لیکن اس میں اگر 12.88% بھالی بی ایس پی جڑ جائے 30% بھالی اگر اس میں ہاتھی جڑ جائے تو پھر گیم پورا پلٹ جائے گا 50% کے اوپر یہ انڈیا ایلائنز کھڑا ہوگا اور پھر جو بنے گا مائیواتی بھول جائے کی سوچی پر بھالی نشیط طور پر اور یہ 20 پہ نہیں رکھے گا پھر 25 تک جائے گا کیونکہ بی ایس پی اگر آپ ایوریز بوٹ دیکھئے گا تو 25% کے اسپاس ہے یہ وہاں تک جا سکتا ہے جو ابھی موریا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ موریا کی وجہ سے وہ بوٹ بی جی پی کو جائے رہا ہے یہ موریا کور بوٹر رہا ہے بی ایس پی کا کورمی کور بوٹر رہا ہے بی ایس پی یہ ساری جاتیاں اور نون جاتاو میں چاہے وہ پاسی ہو چاہے پوری ہو چاہے دھو بی ہو یہ اگر میا وطی کا سکھکہ چلتا ہے ایبن سونکر اور بالمی کی بھی وہ پھر ہتی پر ہی سواری کرے گا وہ پھر کمل کے ساتھ جانے والا نہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دس سال میں کیا ہوا ہے جو ملوں پچھلا ہے ایک سٹریم بیک ورڈ جو چنگ ہے ڈاک ساب یو پی میں کتنا پرسنٹ ہوگا پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ اور زیادہ ہو یہ مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ یہ آرہار بوٹ رہا ہے بیجے پی کا یہ خسکے گا مائی وطی کے آنے نہیں آپ کہہ رہے کہ جتنی سوشل فورسز ہیں اگر نتیش کمار اور اکھلیش یادو اور جہن چودھری اور مائی وطی یہ سوشل فورسز اگر اتر پردیش میں ان کی کیمیسٹری بنتی ہے تو یہ پیچھلے میں درار پڑ جائے گی جو موڈی کا ووٹ ہے دو ہزار چودہ کے بات اس میں درار پڑے گی سیند ماری ہوگی جبردست یہ کہنا چاہ رہے بڑے پیمانے پر ہلکے پھل کے پیمانے پر نہیں بڑے پیمانے پر سیند ماری ہوگی کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں کانگریس پارٹی کے پرتی ایک سمپیتھی ہے لوگوں میں مائی وطی کے آنے سے اور زیادہ chemistry بنے گی اور جیدہ ڈبل اپ ہوگی اخلے شادہو ہیں جائن چودری کے آپ بات کر رہے اب وہ دور نہیں ہے جہاں پہ جاٹ آو ورسز جاٹ چلتا تھا وہ بھی نہیں ہے یا جاٹ برسز مسلمان چلتا تھا یہ خائی پات دی ہے جائن چودری نے تو مسلم جاٹ جاٹ آو اور سینی یہ تمام جات جو ہے وہ اس انڈیا ایلائنز کے ساتھ جوڑیں گے اگر یہ chemistry بنتی ہے تو پھر موڈی جی کا وہ کرشمہ نہیں کام کر پائے گا کہ جو پیچھلا بھی آئے گا ایسی ستی میں آٹومیٹکلی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پچاس پرسن کے اوپر یہ ووٹ جا سکتا ہے جو موڈی شاہ کو پریشر ملا سکتا ہے تو پھر جیت چاہے آپ کچھ بھی کہ لیجی اریثمیٹک اریثمیٹک ہی رہے گی اریثمیٹک ہار اکھلیش یادو ہیں یہ لیڈ پارٹنر ہیں یہ نمبر ایک پارٹی ہیں یہ بہت کچھ تیہ کریں کہ یہ سمنوے کہاں سے ہوگا مایع وطی کو کس طرح سے ایجز کیا جائے بہت آپ دلی میں بیٹھے ہیں آپ کے سوطر بھی مجھے ملوم ہے کتنے مضبوط ہیں اور میرے بھی جانکاری یہ کہہ رہی ہے بات چل رہی ہے لگ بھگ کنارے پر ہے مارے پار اترنے والا ہے ماملہ مایع وطی کو اتر پردیش میں اتنی سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں یہ بات بلکل صحیح لیکن کانگریز پارٹی کی طرف سے خاص کر راہول گاندھی طرف سے جو پہل ہو رہی ہے وہ کسی بھی قیمت پر مایع وطی کو چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے سٹیٹس میں کمپرومایز کرنے کے تیار ہیں اگر یہاں پر سیٹیں کم ملتی ہیں تو راجستان میں ایک دو سیٹ چھتیس گڑھ میں مدھ پردیش میں چودہ راجیوں میں آدھار ہے چودہ راجیوں میں چودہ راجیوں میں بی ایس پی بنا او یہ ہوگا کہ انڈیا ایلائنز کے نیریٹیو بنانے میں اس کی بڑی بھومکہ ہوگی اس لیے راحل گاندھی کو بھی کوئی دکت نہیں ہے وہاں پر سیٹ دینے میں اس طرح سے یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ انڈر کھانے چل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کی مائی وقتی کے ادھر آنے کی جو خبریں آ رہی ہیں اور مائی وقتی نے خود بہن جی نے ایک انڈیکیشن دیا تھا کہ بھائی بھوش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہی کسی کے لابی ہے یہ جو بشا کے کھلتی ہے ان کی کیا کوشش ہوگی یہ کیا مائی وقتی کو ہاتھی کو ایسی آسانی سے جانے دیں گے یا ہاتھی کے پاؤں میں موٹی موٹی لوہے کی جنجیر ڈالنے گے یہ ہاتھی کے پیروں میں جنجیر ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں یہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے اور موڈی بھی جانتے ہیں امید شاہ بھی جانتے اگر ضررات ہو تو ڈال کر دیکھ تو لیں کیا ہوگا زمین پر وہ بھی جانتے ہیں اس لیے وہ یہ جو نہیں لے سکتے آپ جو کر رہے ہیں موڈی جی آج میں دکھا دیتا ہوں جب صبح صبح موڈی جی پہنچ تو سواغ جب یوگی جی نے کیا میں دیکھ رہا تھا کہ موڈی جی گلے میں نیلا گم چھا تھا دیپک جی نیلا گم چھا اور یہ نیلا جھنڈا ہاتھی نشان یوت تر پردیش میں بہت لمبے سمائے تک چلا ہے پھر وہ کہ پہنچ دھنی رام مانجی کے گھر چھائے پینے اور جو انتر راشتی ہوائی اڈڈا بنایا ہے اس کا نام کرن کیا کیا ہے یہ چال چل رہے وہ جان گئے ہم لوگوں سے زیادہ مضبوط سوطر موڈی جی کے پاس ہے موڈی جی اس بات کو چاہتے ہیں لیکن یہ نیلا بہت گاڑھا ہے کیونکہ اس میں امبیٹ کر بھی شامل ہیں کانش رام کی جمین ہے یہ اور 1993 نہیں بھولے ہوں گے نا موڈی جی باب ری مسجد بدونس کے بعد بھی اتر پردیس سے اڑ گئی تھی سرکار کس کے بنی تھی کانش رام اور ملائم سنگ اس لئے بخو بھی ان کو معلوم ہے اور یہ وہ گلتی نہیں کر سکتے اگر کاش یہ گلتی کر دیں تب تو پھر راجنیتی بھی بدلے گی اور اتھیاس بھی بدلے گا آپ کو لگتا ہے کہ بی چینی کی راتیں اب انتظار کریں گی امیش شاہ کی امیش شاہ کی بی چینی بڑے گی کیونکہ مایہ وطی آپ کہہ رہے ہے کہ اب ہاتھی کے پاؤ میں جنجی ڈالنا مشکل ہے ویسے بھی چناؤ بہت قریب آ چکے بلکہ ہم کہہ چناؤ کے موسم میں سودت اور کسی بھی سمیں آج سے لیڑ مہینے بعد اچار سنیتہ لگ جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ گجرات لابی نشی پروپ سے اور موڈی جی اس کے لئے لگاتار اس پر کام کرنے کے لئے شروع ہو گئے وہ لگاتار اس نیرے ٹیب کو اور اس میں جاتی گت سمیقر بنانے کی کوشش کر ہے اگر وہ ہندوت کے بلبوتے چناؤ جیت تو امپرکاش راجبار اور سنجی نشاہد کے سامنے گھتنے نہیں ٹیک سنجی نشاہد وہ بیکتی ہیں جنہوں نے رام کے بارے میں کیا کیا بولا امپرکاش راجبار نے تو یوگی سے لے کر موضی امید شاہ تک آپ شبط بولے اور ان کو مولینے کے لئے مضبور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں اگر یہ مضبوط ہو گیا تو پھر ان کو نہ دشا ملے گی نہ راستہ ملے گا یہ وہ جانتے ہیں اور اسی لئے گجرات لوبی کی تھرکنے بھی پڑی ہوگی اور سپنے میں کہیں وہ ہاتھ ہی آتا ہوگا اسی لئے صبح گمشاپ ملے دی تو اب دو دو ترو 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 باقی ہیں یہ تو اب چلے ہی نہیں ہے نتیش کمار میں آنے والے ہیں خرگے صاحب ہو سکتا ہے کہ ملے سنہ ہے کہ نگینا سے تو آکاش آنند لڑنے جا رہے ملے آپ کو کیا لگتا آچار سہیتہ کے بعد واقعی اتر پردیش جہا اسی سیٹے ہیں جو تیہ کرتی ہیں کہ دلی میں کس کی سرکار بنے گی کیا آپ کو لگتا ہے واقعی کھیل ہونے جا رہا ہے اور جیسے جیسے دن بڑھیں گے اچار سہیتہ کی تاریخ نزدیک آئے گی یو پی میں ہم ایک بہت بڑا اُلٹ فیر دیکھ نے جا رہے ہی یو پی اس وار اتحاس لکھ سکتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ اتحاس لکھا جا سکتا ہے اور 21 شتابدی کا سب سے بڑا اتحاس یہ ہوگا کہ گجراتی لوبی کو کہان اتحاس ہے اور یہ بھی اتحاس بند سکتا ہے کہ کہ روک آگیا تھا اس لئے میں کہ رہا ہوں کہ سیاست بدل سکتی ہے اور نتیجے تو پھر اس کے انسار ہی آئیں گے اگر مایوطی نہیں آتی ہے تو جو انڈیا آلائنس کے پکش میں نہیں ہے انڈیا آلائنس کا پھر بی جے پی کو نقصان پہنچانے کے انڈیا آلائنس سکتی میں نہیں ہے لیکن اگر مایوطی آتی ہیں یہ تیرہ پرسنٹ ووٹ جڑتا ہے تیرہ چودہ پرسنٹ تو کھیل ایک دم سے پلٹتا ہے یعنی جو چابی ہے وہ مایوطی کے آت سکتا ہے سب بہت کھل کر بات کر سارے آنکھ لے آپ میں رکھ کے اور میں آپ کی دات دیتا آتے رہیں ہمارے دوست واقعی بہت انتظار کر بہت شکریہ آنے